خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے رخشان ڈاویزن سے ہمارے گی دروشیہ پوائنٹ کے نمائندے سے سابق صوبائی وزیر داخلہ میر شویب نوشیروانی نے کہا کہ میونسپل کمیٹی خاران کے نو منتخب کاؤنسلران نے میونسپل کمیٹی کے چیئرمن اور وائس چیئرمن کامیاب کرا کر مخالفین کو عبرتناک شکست دی ان خیالات کے ظہر انہوں نے نوشیروانی ہاؤس خاران میں میونسپل کمیٹی کے چیئرمن اور وائس چیئرمن کے کامیابی کے سلسلے میں منقضہ عوام اشتماع سے خطاب کے دوران کیا اس موقع پر نو منتخب چیئرمن میر نور الدین نوشیروانی خاران اتحاد پینل کے سربرا میر محمد اسماعیل پیرک زئی حاجی غلام سربر بلوچ میر محمود خان نوشیروانی میر امجد خان مولا زئی حاجی ایجاز احمد سلار زئی کے لاش کمار کٹاریا یونس بلوچ حاجی محمد عظیم پڑیچ مقبول بلوچ چہدری سنید کمار غنی حسرت کاری نعمت اللہ مولوی اللہ داد سراج احمد مولا زئی نے بھی خطاب کیا میر شویب نوشیروانی نے کہا کہ میونسپل کمیٹی کے چیئرمن اور وائس چیئرمن کا بھاری اکثریت سے کامیابی مخالفین کی موپر تمانشاہ ہے نو منتخب کاؤنسلران نے وفاقی وزیر اور ایمین نے رکشان اور ایم پی اے خاران کے تمام مرات کو ٹکرایا ملوچستان عوامی پارٹی مسلم لیگ نون نیشنل پارٹی پیپلز پارٹی تحریک لبائیت خاران اتحاد پینل بی این پی عوامی اور آزاد کاؤنسلران کے اتحاد نے تاریخی حمد دکھائی اگر خاران سے کامیاب ہونے والے ایمین نے اور ایم پی اے عوام اور علاقے کی بہتر طور پر خدمت کرتے تو آج ان کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا عوامی منڈیٹ کو ہر سیاسی لیڈر کو سرچشم قبول کرنا چاہیے بلدیات انتخابات میں مداخلت کی بجائے ہمارے منڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے تھا مخالفین نے حج عمرے کے نام پر الیکشن رکوانے کی سازش کی وہ بھی ناکام ہوئی جبکہ اب ہمارا فوکس ڈسٹرک چیئرمنشپ کا الیکشن ہے اور آنے والے جنرل الیکشن میں عبرتناک شکست کا سامنا ان کے مقدر میں لکھا ہے مزید دلچسپ ممالوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹاگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں